ہیلو ہیوریون کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ صحیح کا کبیرہ کلاسز میں مائیسلف سرندر کمار اور آج آپ میرے ساتھ پھر سے پڑھنے والے ہیں ایک نیا ٹوپک تو جتنے بھی میری یار دوست ہیں انہوں نے ابھی تک اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کی جائے گا تاکہ آگے آنے والی ساری ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں چلی آج کا ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا ہمارا جو ٹوپک رہے گا the fundamental unit of life means cells یعنی کی سیل کے بارے میں ہم اس کے اندر پڑھیں گے پورے لیسن میں تو پہلے یہاں پر جو ٹوپک آتا ہے discovery of the cell کیسے کیسے ہوئے تو سیل کی دسکوری کس نے کی تھی ایک انگلیس سائنٹیس تھے جن کا نام تھا روبرٹ ہوک انہوں نے 1665 کے اندر سیل کی دسکوری کی کیسے کی انہوں نے ایک تین سلائس آف کورک لیا یعنی کورک کا چھوٹا سا ٹکڑا لیا سیلف ڈیجائن مایکروسکوپ کے نیچے اوبزور کیا تو انہوں نے کیا دیکھا ہانی کوم جیسے سٹرکچر ہونے دکھائی دی جیسے مدو مکی کا چھتا ہوتا ہے ویسے سٹرکچر ہونے دکھائی دی اور روبرٹ ہوک نے ان باکسز کو نام دیا سیل اب دیکھئے یہ جو سیل ہوتا ہے یہ ایک لیٹن باسا کا ورڈ ہے جس کا مینک ہوتا ہے اے لیٹل رو ٹھیک تو یہاں ڈیسکوری آف دا سیل دیکھئے پکچر کے اندر آپ کو دیکھ جائے گا یہ جو دیکھ رہا ہے آپ کو یہ روبرٹ ہوک کا سیلف ڈیجائن مایکروسکوپ تھا اور اس نے انڈر دا مایکروسکوپ اس طرح کی سٹرکچر دیکھی یعنی کہ ہنیکوم کے جیسے سٹرکچر اس نے دیکھی جیسے کہ آپ اس سٹرکچر میں دیکھ سکتے ہیں انہیں کو اس نے سیل کا نام دیا تھا اب دیکھئے روبرٹ ہوک کے بعد میں سکسٹین سیونٹی فور میں سر لیوین ہاک نے سب سے پہلے پونڈ وارٹر کے اندر لیوینگ سیل کی ڈسکوری کی انہوں نے پتہ لگایا پونڈ وارٹر میں ایک لیوینگ سیل کا پھر روبرٹ براؤن سن آئے انہوں نے 1831 کے اندر نوکلیس کی ڈسکوری کی تھی اس کے بعد میں پورکنجے سر نے 1839 میں جو فلوڈ سبسٹانس ہوتا ہے سیل کا اس کو ایک نام دیا اور اس کو پروٹو پلازم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو فلوڈ سبسٹانس ہوتا ہے سیل کا اس کو پروٹو پلازم کا نام دیا تھا سر پورکنجے نے پھر سیل تھیوری ڈیولوپ کی گئی اور سیل تھیوری کو پرزینٹ کرنے والے دو بائیلوجسٹ تھے جن کا نام سلیڈن اور سوان تھا اور اس سیل تھیوری کو آگے بڑھایا ورچو نام کے سائنٹسٹ نے پکچر میں آپ تینوں کی امیج یہاں دیکھ سکتے ہیں تینوں بائیلوجسٹ پھر کیا ہے کونسا انسٹرومنٹ یوز کیا جاتا ہے فور سٹڈنگ سیل سیل کی سٹڈی کرنے کے لیے کونسا انسٹرومنٹ یوز کیا جاتا ہے تو موسٹ کومن انسٹرومنٹ جو یوز کرتے ہیں دیکھ دا مائکروسکوپ اور اسی کا یوز کرتے ہیں سیل کی آپزرویشن کرنے کے لیے بیسکلی دو طرح کے ہمارے پاس میں مائکروسکوپ ہوتے ہیں لائٹ مائکروسکوپ اور الیکٹرون مائکروسکوپ یہ جو پکچر میں آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ مائکروسکوپ ہے لائٹ مائکروسکوپ آگے دو طرح کے ہو سکتے ہیں this one is simple and this one is compound لیبریٹری کے اندر آپ نے جو دیکھا ہوگا وہ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہوتا ہے جو ہم بائیو لیب کے اندر یوز کرتے ہیں یا پھر آپ کی جو کمپوزٹ لیب ہوتی ہے اس میں پھر کیا ہے الیکٹرون مائکروسکوپ ایک بہت بڑا مائکروسکوپ ہوتا ہے جس کے اندر ملٹر اگرہ سب چیزیں اٹیچ کی جاتی ہیں یہ جو پچر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ الیکٹرون مائکروسکوپ ہے پھر یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر آرگنیزم کیا ہوتی ہیں دیکھئے یونی سیلولر جس کے اندر ایکی سیل ہوتی ہے ملٹی سیلولر جس کے اندر بہت ساری سیل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں ایکی سیل ساری لائف کی ایکٹیوٹی یعنی جو بھی فنکشن ہوتا ہے وہ ایک ہی سیل کرتی ہے یونی سیلولر جبکہ ملٹی سیلولر میں سنگل سیل کیول ایک ہی کام کر سکتی ہے یا پھر ایک سے زیادہ بہت کم چانسیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کچھ سیل یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ اپنا کون سا کام کرنا ہوتا ہے یونی سیلولر کے ایک جامپل میں آپ امیبہ پیرامیسیم کلیموڈومنس بیکٹیڈیا یسپ لیکھ سکتے ہیں ملٹی سیلولر میں آپ پلانٹ اینیمل اور سم فنجائے یا لیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یونی سیلولر اور اس کے بعد میں سیف سائز اور نمبر آف سیل یہاں دیا گیا ہے کہ سیل کی جو سیف ہیں وہ اور جو سائز ہیں وہ ویری کرتا رہتا ہے کوئی فکس ان کا سیف یا سائز نہیں ہوتا اور ان کا جو سائز ہوتا ہے اس کو ہم مائکرو میٹر میو ایم کے اندر مارکتے ہیں ون مائکرو میٹر ایکول ٹین کے پاور مائنس سکس میٹر ہوتا ہے کسی ملٹی سیلولر اورگنیجم میں جو نمبر آف سیل ہوتا ہے وہ بوڈی کے سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے ایک جمپل کے لیے ایک ساٹھ کلوگرام کا جو ویکٹی ہے اس کے اندر سکسٹی ملٹیپلائیز ٹین پاوریز ٹو فیفٹی نمبر آف سیل مل سکتے ہیں ٹھیک اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپرم سیل یہاں سب سے چھوٹے دیگھائے گئی اور یہ ہمیں بس ہے کیونکہ سیل کا جو سائز ہے وہ ویری کرتا رہتا ہے یہاں پہ کچھ سیف دی گئی ہیں یہاں پہ مسل سیل یہاں پہ بلڈ سیل نو سیل بون سیل یہاں پہ سپرم سیل فیٹ سیل اوام سیل ایسے الگ الگ سیف کی سیل ہو سکتی ہیں کوئی سپنڈل فیریکل فرم میں یہ برانچ فرم میں ہو گیا ادھر تو الگ الگ سیف ہو سکتی ہیں سیل کی اب پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک سیل مین پوائنٹ جو ڈیفرینس جو ہوگا کہ پروکیریوٹک سیل سمارٹ مطلب سمالر ہوتی ان کا سائز ون ٹو ٹین مائکرومیٹر ہوتا ہے یوکیریوٹک سیل لارجر ہوتی ہے پانچ سے سو مائکرومیٹر کا سائز ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی ویل آرگنائز نوکیریوٹک نہیں ہوتا جبکی یوکیریوٹک انہیں ویل آرگنائز نوکیریوٹک ہوتا ہے ان کا جنیٹک میٹیریل جو ہے ڈین ایر 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 وہ ایک نوکیریر میمبرین سے سراؤنڈڈ ہوتا ہے جبکی ایر 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 ای ایک اینیمل سیل ہے جو کی ایوکیروٹک سیل ہے اب سیل آرگنلز کیا ہوتے ہیں دیکھیں ہر ایک سیل کے اندر کچھ سپیسیفک کمپوننٹ ہوتے ہیں ان کو آپ سیل آرگنل بولتے ہیں ہر ایک سیل آرگنل کا اپنا اپنا ایک سپیسیفک فنکشن ہوتا ہے ایک جمپر میں کچھ سیل آرگنلز کے نام دیئے گئے ہیں جیسے سیل میمبرین نوکلیس مائیٹوکنریہ پلاسٹیڈ اینڈاپلاسمن کریٹکولم رائیبوسوم سلائسوسوم گول کی اپریٹرس اینڈ ڈیکیول یہ سبھی پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈی جاردی سیل آرگنلز اب سیل میمبرین یا پلاسمن میمبرین آپ اس کو سیل میمبرین بھی بول سکتے ہیں پلاسمن میمبرین بھی بول سکتے ہیں یہ سیل کے آؤٹرموسٹ کورنگ ہوتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے سیل کے اندر جو بھی کنٹینٹ ہے اس کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے دور کرتی ہے یعنی کہ اس کو سیپریٹ کرتی ہے اور سیل میمبرین کیا ہے کہ کچھ ہی میٹیریلز کو اندر باہر آنے جانے دیتی ہے اس لیے اس کو سیلیکٹیبلی پرمیابل میمبرین کے نام سے ہم جانتے ہیں یہ سیل ہے اور یہ اس کی باہر کی لیئرنگ ہے جو یہاں پہ جون کر کے دکھائی ہے یعنی پلاسمن میمبرین اور سیل میمبرین اس طرح کے ہوتی ہے اب دیکھیں مومنٹ آف سبسٹانس انٹو دا سیل کسی سیل کے اندر مومنٹ کی سبسٹانس دو ہی پروسیس سے ہو سکتی ہے دیفیوزن اور آسماسیس جو بھی گیسیز ہیں لائک سیوٹو اور اکسیجن وہ تو دیفیوزن کی پروسیس سے انٹر اور ایکجیٹ کرتی ہیں جبکہ جو وارٹر مالیکل ہوتے ہیں وہ آسماسیس کی پروسیس سے انٹر اور ایکجیٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے دیفیوزن میں کیا ہوتا ہے سولوٹ پارٹیکل مو کرتے ہیں ہائیر کنسنٹریشن ٹو لوگر کنسنٹریشن اور آسماسیس میں کیا ہوتا ہے سولوٹ پارٹیکل مو کریں گے پروم لوگ کنسنٹریشن ٹو ہائیر کنسنٹریشن اب دیکھیں اس سیل کو اگر آپ سالٹ اور سگر سولیشن میں ڈال دیں تو کیا ہوگا we can have three type of solution here ہائپرٹونک آئیسوٹونک ہائپرٹونک سولیشن میں کیا ہوگا جو سیل ہے جیسے یہ آر بی سی سیل ہم نے لی ہے ریڈ ویلڈ سیل وہ سرنک ہو جائے گی سیل سے پانی باہر نکل جائے گا وہ سرنک ہو جائے گی اس سے گھر جائے گی ٹھیک ہے آئیسوٹونک میں کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا وہ نورم ہو جائے گی ہائپرٹونک میں کیا ہو جائے گا جو سیل ہے وہ فول جائے گی سولان ٹھیک تو یہ ترین طرح کے آتے ہیں افیکٹ پڑیں گی تین طرح کی سولیشن میں ملیں گی اب دیکھیں اینڈوسائٹوسیس کیا ہوتی ہے اینڈوسائٹوسیس کیا ہوتی ہے کہ جو سیل میمبرین ہے پلازم میمبرین ہوں کافی فلیکسیبل ہوتی ہے اور اس فلیکسیبلیٹی کی وجہ سے وہ فوڈ میٹیریل کو اور دوسرے میٹیریل کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے انگلف کر سکتی ہے یعنی کہ اپنے اندر لے جا سکتی ہے اس پروسیس کو آپ انڈوسائٹوسیس بولتے ہیں اور امیبہ جو ہے وہ اسی انڈوسائٹوسیس کی پروسیس سے اپنا وزن فرافت کرتا ہے جیسے یہ کوئی فوڈ پارٹیکل ہے یہ امیبہ ہے تو یہ کیا کرے گا اس فوڈ پارٹیکل کو اپنے اندر لے جائے گا ٹھیک ہے اور جس کے اندر فوڈ ویکیول ہوتی ہیں ویکنس فیس امیبہ کے اندر وہاں پہ چلا جائے گا فوڈ ویکیول میں ایسے اب دیکھیں ڈیفرنس ہے پلانٹ سیل اور اینیمل سیل میں ہم نے ابھی بھی بتایا تھا کہ سیل کے اندر کئی سارے کمپننٹ ہوتے ہیں سیل وال پلاسٹیڈ سیل میمبرین سائٹو پلاسما مائٹو کنڈریا اینڈو پلاسما گریٹیکل گولگیا پلیٹس رائبوسوم لائسوسوم اور ویکیول اب اس کے اندر یہ بتانا ہے کہ پلانٹ سیل میں کون سے پرجانٹ ہوتے ہیں انیمل سیل میں کون سے پرجانٹ ہوتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ دو چیزیں لئے ہیں سیل وال اور پلاسٹیڈ یہ انیمل سیل میں افسانٹ ہوتے ہیں باقی سارے کمپننٹ دونوں ہی چیزوں میں پرجانٹ ہوتے ہیں یعنی پلانٹ سیل میں بھی اور انیمل سیل میں بھی تو یہ ڈیفرنس ہے پلانٹ سیل میں اور انیمل سیل میں ہم نے یہاں ڈیفرنس بتایا ہے پلانٹ سیل اور animal cell میں on the basis of the picture سارے کمپننٹ ہم نے یہ دکھائے ہیں یہ plant cell ہے یہ animal cell ہیں آپ کا اب دیکھئے جو cell wall ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے کہ جو cell wall ہوتی ہیں وہ plasmo membran کے باہر ایک لئے ہوتی ہے یہ آپ کی plasmo advantages اس کے باہر جو ہوتی ہیں وہ cell wall ہوتی ہیں اور یہ جو cell wall ہوتی ہیں cellulos کی بنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی کمپلیٹ سٹکچر ہے سیلوال کی جو کہ یہ ایک سیلولوز کی سٹکچر ہوتی ہے اب دیکھیں نوکلیس کیا ہوتا ہے It is the largest organel of the eucleutic cell eucleutic cell کا سب سے بڑا جو organ ہے اس کو آپ نوکلیس بولتے ہیں یہ آپ کو سینٹر میں مل جائے گا اس کے اندر کئی سارے کمپننٹ ہوتے ہیں جیسے نوکلیر اینولوپ نوکلیر فورس نوکلیلس نوکلیوپلاس اور اس کے باہر جو ہوتی ہے ہندوپلاسمک ریٹیک علم ہوتی ہے اب دیکھیں کروموسومز کیا ہوتے ہیں کروموسومز کیا ہوتے ہیں دی زیادہ thread like structure داگے جیسی جو سرنچنائیں ہوتی ہیں سیل کے اندر اس کو آپ کروموسوم بولتے ہیں اور یہ کہاں ملیں گے آپ کو نوکلیس کے اندر ملیں گے کب ویجی بول ہوتی ہیں جب سیل ڈیویجن ہوتا ہے اور نمبر آف کروموسوم اگر آپ سے پوچھا جائے تو فورٹی سکس کروموسوم ہوتی ہیں یعنی کہ ٹونٹی تھری پیئرز ٹھیک ہے یہ سیل ہے سیل کے اندر نوکلیس نوکلیس کے اندر آپ کو یہ کروموسوم ملے گا اور یہ ڈی این اے سے فورمیشن ہوتی ہے اب دیکھیں اینڈوپلاسمنٹ ریٹیک علم کیا ہوتی ہے اینڈوپلاسمنٹ ریٹیک علم کیا ہے یہ بہت ساری ٹیوب اور سیٹس کی ایک کمبینیشن ہوتی ہیں اور یہ جیسے دیکھتی ہیں جیسے ٹوبلز ہوتی ہیں ٹیوب جیسی ٹھیک ہے بیسکلی یہ دو طرح کی ہوتی ہیں سی آر آری آر سموت انڈوپلاسمنٹ ریٹیک علم اور رف انڈوپلاسمنٹ ریٹیک علم ان کا جو بیسک فنکشن ہوتا ہے یہ کیا کرتی ہے میٹریل کے ٹرانسپورٹ کے لیے چینل کی روپ میں کام کرتی ہیں یعنی میٹرز کو ٹرانسپورٹ جب کیا جاتا ہے تو وہاں پہ چینل کا کام کرتی ہے یعنی ایک مادیم کا کام کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ سی آر سموت انڈوپلاسمنٹ ریٹیک علم یہ رف ہے رف کیوں ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اوپر رائیو سوم لگے ہوتے ہیں اس لیے اس کو رف بولتے ہیں یہ نکلیس نکلیس کے باہر ہوتی ہیں یہ انڈوپلاسمنٹ ریٹیک علم پھر دیکھیں گول کی اپریٹس گول کی اپریٹس کو سب سے پہلے کیمیلو گول جی نے ڈسکرائب کیا تھا 1898 کے اندر یہ سوار کیمیلو گول جی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کی کچھ میمبرین باؤنڈ ویسیکل ہوتی ہیں اس طرح کی میمبرین کی بندی ہوئی ویسیکل سے نلکھائیں ایسے ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک فارم میں ہوتی ہیں اور ان کو ہم بولتے ہیں سسٹرمز ٹھیک ہے ان کا مین فنکشن کیا ہوتا ہے سٹوریج موڈیفکیشن اینڈ پیکجن کرنا اس کے علاوہ لائسوسوم کی فارمیشن میں بھی یہ کام آتی ہیں لائسوسوم سے کیا ہوتی ہیں یہ ایک طرح کا ویسٹ ڈیسپوزل سسٹم ہوتا ہے سیل کا اور ان کے اندر کچھ پاورفول ڈیجسٹیو انجائم ہوتی ہیں جو کیا کرتے ہیں جتنے بھی اورگانک میٹیریل ہیں وہ ان کو توڑ سکتے ہیں جب سیل کئی بار ڈیمیج ہو جاتی ہے تو لائسوسوم جو برسٹ یا ان کے فٹ جاتا ہے اور اپنی ہی سیل کو سکا کو یہ پچھا لیتا ہے اس لئے لائسوسوم کو سوسائیڈل بیگ آف دا سیل بھی بولا جاتا ہے میٹوکونڈریہ جو ہے اس کو سیل کا پاور ہاؤسوم کہتے ہیں کیونکہ جو انرجی پروائیڈ کرتی ہے سیل کسی دیکٹیوٹی کو کرنے کے لیے وہ میٹوکونڈریہ ہی دیتا ہے اور کس فرم میں ایٹی پی کی فرم میں ایڈینو سین ٹرائی فاسفیٹ مالکول کی فرم میں ایٹی پی کو انرجی کنسی بولا جاتا ہے سیل کی میٹوکونڈریہ کا خود کے ڈین اے اور خود کے رائبوسوم ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں خود کا ڈین اے ہوتا ہے اور خود کا یہاں پہ یہ رائبوسوم آپ سیکھ سکتے ہیں دوسری پکچر میں بھی یہاں پہ رائبوسوم دکھایا گیا ہے یہ رائبوسوم اور یہ ڈین اے تو اس کا خود کا ڈین اے اور خود کا رائبوسوم ہوتا ہے ایسے ہی جو پلاسٹڈ ہوتے ہیں پلاسٹڈ کیا ہے وہ کیول پلانٹ سائل میں ملتے ہیں بسیکلی دو ٹائٹس کے ہوتے ہیں کرومو پلاسٹ اور لیوکو پلاسٹ کرومو پلاسٹ جو ہوتے ہیں وہ کلرڈ پلاسٹڈ ہوتے ہیں لیوکو پلاسٹ وائٹ یا کلر لیس ہوتے ہیں جو کلورو پلاسٹ آپ نے نام سنا ہے جو فوڈو سنتیسس میں کام آتا ہے وہ ایکچولی کرومو پلاسٹی ہے ٹھیک ہے اور کلورو پلاسٹ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک پیگمنٹ ہوتا ہے کلورو فیل گرین کلر کا اس لئے اس کو کلورو پلاسٹ بول جاتا ہے مین فنکشن کیا ہے اس کا فوتو سنتیسس میں یہ کام آتا ہے لوکو پلاسٹ کیا کرتے ہیں سٹارچ اویل اور پروٹین وغیرہ کو سٹور کرنے میں یہ کام آتے ہیں یہ کلورو پلاسٹ کی پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بہت ساری کمپوننٹ ہیں انٹر میمبرین، انٹر میمبرین، سپیس، آوٹر میمبرین، سٹونا اور تھیلکوائٹس اور لیملا اس کے بعد میں ویکیوز، ویکیوز کیا ہوتی ہیں کچھ سٹوریز سیک یعنی کہ سٹوریز کی تھیڑیاں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ سولیڈ اور لیکویڈ کنٹینٹ کو سٹور کر سکتے ہیں یہ جو ہے ویکیوز وہ سمال سائز ہوتا ہے اینیمل سیل کے اندر اور پلانٹ کے اندر ہی کافی بڑا ہوتا ہے یہ پلانٹ سیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویکیوز بہت بڑا ہے اور یہاں پہ دیکھئے گا ویکیوز یہ کافی چھوٹا ہوتا ہے اینیمل سیل کے اندر اور کچھ سیل پلانٹ سیل ایسی ہوتی ہیں جس میں سینٹرل ویکیوز لگ بک پچاس سے نب پرتیسوت سیل کا حصہ لے دیتا ہے یعنی کہ اتنا وولیوم وہ اکیپائی کرتے ہیں بہت سارے سبسٹانس جو یوسفل سبسٹانس ہیں لائک ایز سوگر آرگینک ایسیڈ اور کچھ پروٹین جو ہیں وہ ویکیوز کے اندر ہی سٹور کیے جاتے ہیں شکریہ 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 شکریہ